اوڑا دوڑا دوسرے یہ آگئے تو ہینٹیم نکل آئی ہے بھی یہ کوئی آپ نے بیٹ گیا بھی میں بھائی سے بات کرتا ہوں کہ اس کو واپس ہم کروا دیتے ہیں تو کیا کریں؟ اگر واپس نہ کروائیں تو ہمارے کوئی پیٹس کو زخمی کرے گا ہم کو آج دکڈو کی لے کر آئے اور تم اور میں چلتے ہیں میں نہیں جا رہا بس تو ہوں جا رہے ہو نہیں نہیں دونوں چلیں گے بھائی لوگ آج آپ کا بھائی سب سے پہلے بجیز ایوری کے اندر آیا اور بجیز ایوری کے اندر آنے کی وجہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے ان کی فروگرس دیکھنی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے ہو گیا جب سے ہم نے شیفٹ کیا ہے تو کافی بجیز نہ مٹکیوں کے اندر بیٹھ رہی ہیں تو میں آج میں نے سوچا کیوں نہ ان کی مٹکیوں کے اندر جا کے دیکھا جائے وہ دیکھتے ہیں کوئی حشبری آئی ہے کہ ان کے انڈے آئے ہیں یا کوئی بچے شچے نکلے ہیں کہ نہیں آئے لیکن یار میں نے دیکھ لیا آپ سے ملے میں نے کہا چلو پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ پھر بھائی لوگوں کو حشبری دے دیں گے لیکن یار مجھے جس مٹکی سے کافی امید تھی وہ یہ والی مٹکی تھی اور پہلے آپ کو ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے اس مٹکی کا آپ کو کافی بتایا تھا کہ یہاں پہ بجیز بیٹھ رہی ہے لیکن یار یہاں پہ تو مجھے بیٹھ نیوز ملی ہے بیٹھ نیوز یہ ملی ہے میں یہاں پہ انتظار کر رہا تھا کہ ہماری اس مٹکی کے اندر بچے آ چکے ہوں گے لیکن بھائی یہ بیٹھ نیوز یہ ہے کہ مجھے ابھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی انڈا بھی نہیں آیا اور کوئی بچہ بھی نکلایا یہ والی کافی بیٹھ نیوز ہمیں مل چکے اس مٹکی سے لیکن اور خوششبری ہے ابھی رک جائیں ابھی بتاتا ہوں کیا ہو گئے اتنی یار سبری نہ کیا کرنا انتظار کیا کرنا ہے ابھی میں آپ شبری بتا دوں باقی تو ہم نے مٹکیوں کے اندر دیکھا ہے تو کوئی انڈا شنڈا نہیں نکلا لیکن الحمدللہ یہ والی جو مٹکی ہے اس کے ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ابھی آپ کو پاس سے تو نہیں دکھا سکتا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی ایک بجیز ہے بیٹھ ہی ہے اور یہ کتنے انڈو پہ بیٹھ ہی ہے یہ ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ ماشاءاللہ دو انڈو کے اوپر بیٹھ ہی ہے تو امید کتوں یار اس عویری کے اندر سے ہمیں انشاءاللہ کافی اچھی خوشحبری ملے گی کہ اس والی مٹکی سے بچے دکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ یار آپ کو تو پتہ ہے جب سے ہم نے بجیز لائے تھے ہمارے بجیز کافی انڈے ڈراب کا دیتے تھے نیچے گرا دیتے تھے لیکن اس بار امید ہے کہ ہماری وہ والی بجیز نہ بچے نکال لے گی سلام علیکم بھئے لوگ کیا حال چال ہے تو بھئے لوگ یار سب سے پہلے تو آپ کو اپنی نینہ کی بتا دیتا ہوں یہ نینہ الحمدللہ آپ کافی ریکور کر چکی ہے جو ہماری ملکہ نے اس کو مارا تھا اس کے بعد ہم نے پائیوڈین وغیرہ لگائی ہے ایک دو دن سے ہم پائیوڈین لگا رہے ہیں مسلسل تو الحمدللہ اب اس کا پر آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں میں ابھی آپ کو پکڑ کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا دوبارہ سے پر آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں پہلے تو اس نے ہماری جو ملکہ نے اس نے کافی یار اس کو ڈیمج کر دیا تھا کافی زخم کر دیا تھا لیکن الحمدللہ اب یہ ریکور کر چکی ہے تو یہ دیکھیں پائیوڈین بھی مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھول چکا تھا تو چلیں اس کو یہاں پہ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ نہ اس کو دوبارہ سے میں ابھی پائیوڈین لگا دوں گا تاکہ یہ جلدی سے ریکور کر دے اور یہاں پہ یہ دیکھو ہماری لیلہ مجھے ہمیں کہہ رہی ہے یار سب کو بھی مل رہے ہو مجھے بھی تو ملوا دو ہمارے سبسکرائبر سے یار آپ کو بھی ملوا دے تو یہ دیکھو کیسے گسے کے ساتھ دیکھ رہی ہے ابھی وہاں پہ تھی لیکن میں جب یہاں پہ آیا ہو نا تو یہاں پہ آگیا مجھ سے ملنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے ہاں سب کو میں نے ملوا دی اب ٹھیک ہے گسہ نہیں کرو یار مجھے دیکھو کتنے گسے سے دیکھ رہی ہے یار مجھے ملوا یعنی ہے باقی سب کو ملوا رہے ہو بس ٹھیک ہے ملوا دی اب ملوا دی اٹینشن الہرو سب تمہیں پسند کرتے ہیں کرتے ہیں بھائی لوگ بتا دیں آپ سب اس کو پیار کرتے ہیں تب یہ شانت ہوگی نہیں تو یہ گسہ کرتی رہے گی بس بھائی میں نے بتا دی انکو وہ سب تمہیں پیار کرتے ہیں اور تمہارے لئے لائک بھی کر دیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکائب بھی کر دیں گے آج مجھے سبسکرائب نہ کیا تو یہ غصہ کر جائے گی تو اس لئے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بس بول دیا اب یہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں گے ٹھیک ہے خوش ہو جاؤ یہ دیکھتا بھائی خوش ہو رہی ہے خوش ہو رہی ہے تو بھائی اوہ یار ابھی میں نے دیکھا ہم ماستر کیج کو بلید نے جگو کے آگے کر دیا یہ کیوں کیا یار آگے اس کا دروازہ تو ہے کیوں 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 کہ چیز کو پریش یار آگے کنکھarzہ پر پوچھ وحش ہیں کیوں یہی تو وجہ پوچھ بھائی اس کے آگے کیوں کیوں کیا کھانا چانتی نے سیêter کر دیا لیکن ہمارا جگو ہے نا اپ رو کو کنٹول ہو چکا ہے کیوں کیونکہ ہمارا جو چکھ ہے نا وہ دن چھ سگو ہے کنتا elimination selling ہیں چھوٹے والے نہیں میڈم کا بچے چھوٹے والے تو ادھر ہے نا میڈم کے بچے میڈم کو بچے ادھر سے کیسے یاد جا سکتے ہیں میں بتاتا ہوں اور یہاں پہ آیا دانا کھانے کے لیے یہاں پہ تو ہوسا دانا گرہا تھا اس نے آگے سے اس کی ٹانگ پکڑ کے اس کو اندر کھینچ لیا اور اس کے پر کو پکڑ کے ایسی جون چکی ڈالنے لگی نا اس نے شوڑ ڈالا ہماری جگو بھی کافی شوڑ ڈالا رہی تھی میں نے جگو کا اتنا نوٹس نہیں کیا لیکن جب مجھے چوزے کی آواز ہی نا ہمارے میڈم کے بچے گی پھر میں نے فوراں سے دیکھا تو جناسہ جگو کے آت میں تھا چوزا میں نے اس کو سٹک پکڑی اس کو ڈرائیا اس کو بھائی ڈرا کے تھوڑا سا پیچھے کیا اس نے چھوڑ دیا پھر آت سے اور پھر وہ بچ گیا بلکل اس سے کچھ بھی نہیں ہوا اس کا موہ ہی نہیں ہی اور چکی ڈالنے ہی لگا تھا تو میں نے فوراں سے سٹک پکڑ کے اس کو ڈرائیا میں تمہیں ایک بات کہوں اس کو واپس کر دیتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ دوستی کر رہی ہے ہمارے نقصان ہی کر رہی ہے دوستی تو تب کرتی نا جب ہم سے بچپن سی ٹرین ہوتی یہ ہم لوگ لے کے اتنے آئے تھے ہم لوگ بڑی لے کے ہیں تھے جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ دوستی بھی کرنے کے بھی بھائی نوی موڈ میں لگتی کبھی کر لیتی ہے جب اس کا موڈ ہو لیکن یہ ویسے نہیں کرتی میں بھائی سے بات کرتا ہوں کہ اس کو واپس کروا دیتے ہیں نہیں تو کیا کریں اگر واپس نہ کروائیں تو یہ ایسی ہمارے کوئی پیٹس کو زخمی کرے گا کوئی نقصان کر دے گا ویسے بھی ہمارے ساتھ یہ دوستی لگاتی تو نہیں ہے تو اس کو اب ایسا کرتے ہیں ہمارے جگو کو واپس سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ولیت اس کو واپس کرنے کیا ضرورت ہے اس کو واپس کرنا کیا کرنا ہے آپ نے یار سرمد ہی ہمارے ساتھ دوستی نہیں لگاتی ایسے نقصان کرتی رہتی ہے دوستی کیوں بات نہیں اگر آپ بچپن میں لائے تو پھر تو ٹھیک تھا اب آپ یہ بڑی لائے ہیں اب اس پر پیسے بھی کافی خرچ ہوئے ہیں کافی اگر آپ بیچنے جائیں گے تو اب ان پیسوں بھی نہیں بکے گی بکے گی تو نہیں لائے گا اگر ہمارے پیٹ ہاؤس میں بھی رہی نہ تو اس میں ہمارے جانور یار ہمارے کوئی دوسرے چوزے ہوگے وہ بھی تو دیکھے یا کتنی مینر کے ساتھ بڑے کرتے ہیں تو وہ اگر اس میں مار دیئے تو پھر ایک کام کر سکتے ہیں کیا ہم اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کیسے وہ کیسے کہ ولیت سیکنڈ ٹائم صبح ان کو کھانا وغیرہ دیتا ہے نسل کو پیٹس وغیرہ کو ٹھیک ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ولیت کو یہ پکڑا دیں ساتھ اس کے ہم لے آئیں اس کے سنگل بھی لے آئیں گے اس کو ولیت کو لے دیں گے سیکنڈ ٹائم باہر چلا جائے گا باہر جا کے یہ ہے ڈگڈگڈگو بھی لے دیں گے ساتھ کوڑا سٹو کرے گا تھوڑا شگر ملا بھی ہو جائے گا باہر یہ گھوم پھر بھی آئے گا اس ساتھ میں ہماری ارننگ بھی ہوتی رہے گی اور ہم اسے مفائدہ بھی اٹھا بائیں گے ہاں یار ولیت یہ میں نے تو سوچے ہی نہیں یار ویسے اس طرح کرتے ہیں نا ہم لوگ شوڑ دیتے ہیں تم اور میں دونوں چلتے ہیں تم ایک بکرا پکڑ لو میں نہیں میں تمہیں بکرا لے دوں گا میں تمہیں بکرا لے لوں گا کافی ارننگ ہو جائے گی یار ہماری وہ تو ہوگی ہوگی لیکن میں ایک ٹیم پر ایک ایک کو انٹرول کر سکتا ہوں جاہا جگو کو کنٹرول کروں گا یا بکرے کو کنٹرول کروں گا یہ نہیں ہو سکتا اس سے چکے کھاؤں اٹھ سٹے سنگھ مر رہا ہوں یا میں ایسا کرتا ہوں نا ایک چھوٹا بچہ ریچ کا بھی لے دے تو وہ اکثر ہوتے ہیں ڈکڈوگی والے تم ایسے ڈکڈوگی کرنا ریچ بھی پہے ایسے ڈانس کرے گا اور یہ جگو جگو تو مارا ویسے بھی ڈانس کر لیتا ہے یہ کیا سکتا ہے یار یہ کام ہے ریچ سے دیکھو یار اتنا بڑا دیچ اس کے ساتھ ہے سرمت نے بہت اچھا ایڈیا کہ تم ایک دوگڈوگی لے دیں تم بھائی اولاد چھوڑ دو دیکھو روستنگ والا کام شروع کر دوں بات سنو بات سنو دیکھو ہمارے پاس جگو تو آر ریڈی ہے ٹھیک ہے ہم اسے نقصان تو وہ یہ کر لیتی ہے تو ہم اس سے فائدہ یہی اٹھا سکتے ہیں ہم اس سے پیسے کما سکتے ہیں تم دوگڈوگی والا کام شام کو آج دوگڈوگی لے کے آج تم اور میں چلتے ہیں بس چلے میں نہیں جا رہا بس تو ہن جا رہے ہو نہ نہ دونوں چلیں گے دونوں کی چلتے ہیں تم نے جانا بس نہیں دونوں چلیں گے چلاتا بھی لیدے چلو چلو بھائی یار آج تو چلو کوئی نہیں تو میں لا دوں گا میں جاؤں گا باہر تو لے کردھوں گا لیکن آج ہم نے برڈ مارکیٹ بھی جانا ہے تم میں بتانا بول گیا تھا یا تمہیں کافی جہاں بھائی لوگ کو اسے ام نے وعدہ کیا تھا ہے فیاری شیفٹ ہے یہاں ہوں اس co لوگوں سے کرنا پھر رہا خزب دینے مالچتھوں سے خزب دینے تو وہ انجام کا میکنے پر کرو ہیں ابتالی میں نے میکنے کی آنے کیا تھا ہے جو ہمیں میکنے補ی میکنے پتھنے یکنے پیٹ ہاؤس سrdان پھر دینے میں آپ کو میکنے پھر چیزی میں إن vãoڑ کر آب چوپفان چوب آب کے بارات بنائے پھر مایو اور اندر یاد شفٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ کوئی آویکی شفٹ کرنا ہے تو ٹھکر میں یہ سلو کچھ رہا inclناسی طرح دیں پر بہضہ ہودے درے جائے گا اگر لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو آزاد کرتے ہیں تو تب ہی تو دیکھ ہی لیں گے نہیں میں پہلے اندر دکھاؤں بھائی تم دکھا دو بھائی میں نے دو دو کلر لے کر آئے ہیں ایک سلور ہے اور ایک براؤن کلر ہے بھائی ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ کو تھوڑی سی بات جھانکی دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھیں گے الحمدللہ ہم لے کر آئے ہیں چھے چائنا ڈاو لے کر آئے ہیں مطلب تین جوڑے لے کر آئے ہیں ابھی سویری کے اندر تین چھوڑیں گے اس کے بعد آستا آستا ہم اور لے کر آئیں گے کیونکہ پہلے ابھی ان کا سٹ اپ ہم نے تیارا اور لے کر آنے کے زورت ہی نہیں پڑے گی یہ ہی ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں میں نے انہوں کو بولا تھا بریڈر ہمیں دے تاکہ ان کے انڈے بچے ہمارے اوہری کے اندر آجیں تو دیکھتے ہیں ابھی ہماری سٹ اپ ہمیں انڈے بچے دیتے ہیں کیونکہ ہماری پرانی دھوڑ جانا انہوں نے ابھی تک کوئی انڈا نہ دیا اور نہ ہی ان کے کوئی بچے شچے آنے والے ہیں انڈا دیں گے تو بچے نگلیں گے بھائی کہہ رہو نا انڈا ہی نہیں دے رہے تو یہ بچے کہاں سے بھائی نہ دیں گے جب سٹ اپ پہ آڑ سٹ اپ پہ آدھی ہو جائیں گے پھر آ جائیں گے نہیں تم کیا کہہ رہو ان کو اب ساری زندگی یہ آدھی ہوتے رہیں گے ان کو بھائی ابھی تک آدھی ہو جانا چاہیے تم لوگ ابھی تک آدھی نہیں ہوئے ہمارے سٹ اپ کے یا میں آسا کرتا ہوں ابھی آسا کرتے ہیں چلو ان کو آزاد کرتے ہیں اور یہاں پہ بھائی ابھی اچھام نکالنے لگا ہماری ساری بھائی ڈفس کو باہر جو چائنے ڈفس ہم لگ نہیں لیو پہلی ہماری چائنے ڈفس کو اڑھانے لگا اڑھانے لگا بھائی پتہ چلتا ہے جس طرح ہم نے بھائی کوئی چھوٹا سا پرندہ پکڑ کے اپنی اویری کے اندر چھوڑ دیا ہے چھوٹا سا یہ بھائی ہے اس کی حالت تھوڑی سی خراب نظر آرہی ہے اس کی بس تھوڑی سی ٹیل ہے وہ خراب ہو گیا اس کی کیسی ہے یہ تو کافی اڑنے والی بھائی لیکن ابھی ہم نے یہاں پہ سکس لگانی ہے ان کے بیٹھنے کی لیے یہ ہماری بھائی وہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے چھام کہ وہ ماریں گے یہ تو ہنٹیم نکلا ہے یہ دیکھو یہاں پہ بیٹھ گئی ہے اس کو جیسی میں دراؤں گا یہ دیکھو ہنٹیم ہو گئی تھی ہنٹیم نہیں آئے گی نہیں آئے گی یہ ہنٹیم یہ براؤن کلر کی ہے باقی دیکھو سلوار کی ہیں بھائی آجا ہنٹنگل اٹھنے دو اٹھنے دو ازاد پنچی آئی اور یہاں پہ باہی ہمارے سارے کزن آ چک ہیں یہ بڑا والا سرمت کزن اور یہ ہماری چھوٹی اریبہ اور یہاں پہ ابھی رہا ہم لوگ جو نیو لے کر ایک نیو دوو لے کر ہے ایک دوسلے دو جاں وہ دیکھنے کے لیے ہیں کہ وہ یہاں پہ بھائی یہاں پہ بھائی یہاں پہ بھائی ہی یہ تو گھوم کام رہے ہیں دیواروں کے ساتھ ٹکرے زیادہ کھا رہے ہیں ابھی ان کو پروپر جگہ نہیں مل رہی نا بیٹھنے کی جب ان کے یہاں پہ سٹکس لگا دیں گے اور ان کی یہاں پہ بھی ہم نے لگا رہی ہیں کولی ہیں یہاں پہ جب کولی لگا رہی ہیں اس کے دیچ اندر بیٹھ کے انڈے شنڈے دیں گے نیسٹنگ ہم نے جو کرنی ہے وہ ان کے لیے چلو تو بھائی لوگ یار ہماری ساری چائنا ڈاونا ایک ہی ٹرے کے اوپر آکے بیٹھ گئی ہیں بس ہماری جو مینا ہے وہ نیچے چلے گئی ہے وہ نینا جو ہماری زخمی ہے وہ جہاں پہ اوپر ان کے ساتھ بیٹھ گئی ہے لیکن اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری نینا ان کو مارے گی نہیں دیکھیں سارے یہاں پہ آرام سکون سے بیٹھ گئی ہیں اور یہ بھی آرام سکون سے بیٹھ گئی ہے مجھے لگتا ہے ان کی دوستی ہو جائے گی چلے یار تم بھی دانہ پانی کھالو چلے ابھی یہاں پہ سارے آگے ہیں دانہ پانی کر لیں گی آرام سکون سے چلے ابھی ان کو ڈسٹرٹ نہیں کرتے ان کو دانہ پانی دے دیتے تھے انتاکہ یار ان کے اندر جو بیماری ہے نا وہ دور ہو جائے چلے ٹھیک ہے پانی کے اندر مکس کر دیتے ہیں